توفانی بارش سے لاہور پانی پانی برکت مارکٹ روڈ نہر کا منظر پیش کرتا رہا پنجاب اسیملی اور کذافی سٹیڈیم کے اطراف کی سڑکیں بھی بارش کے پانی سے متاثر رہیں گجرپورا روڈ پر ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیا ملحقہ گلیوں میں دو دو فٹ تک پانی جمع رہا مال روڈ وارس روڈ عابد مارکٹ سمن آباد بارش کے پانی سے متاثر لاہور میں توفانی بارش کا پانی اسپتالوں میں داخل ہوا سرویسز اسپتال کی ایمیجنسی میں گھڑنوں گھڑنوں پانی کھڑا رہا مریضوں کے بیٹ کے نیچے بھی پانی میو اسپتال کی ایمیجنسی بھی بارش کے پانی سے متاثر جنور اسپتال میں بھی ہر طرف پانی کا راج رہا اسپتال میں کھڑی گاڑیاں موٹر سائکلیں پانی میں ڈوبی رہیں اسپتالوں میں مریضوں اور طبیعی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پنجاب حکومت کے مطابق لاہور میں بارش کا چمالے سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا لیکن عوام خدمت کا وزرعالہ پنجاب مرم نواز نے نیا ریکارڈ بنا دیا شدید بارش کے دوران اور بعد میں چند گھنٹوں کے اندر اسپتالوں اور مختلف شہرہوں پسے پانی نکال دیا گیا راولپنڈی کے علاقے بہریہ ٹاؤن میں لڑکی سکوٹی چلاتے ہوئے برساتی نالے میں گر کر جاں بہت ترجمان ریسکیو کے مطابق لڑکی سڑک پر بہتے بارشی پانی سے گزر رہی تھی تیز بہہوں کے باعث نالے میں جان کے دی ریسکیو ٹیموں نے کئی گھنٹے سرچ آپریشن کے بعد لاش باہر نکالی ہم نیوز اپنی ادارتی پالیسی کی وجہ سے افسوسناک واقعی کی مکمل ویڈیو نشر نہیں کر رہا حیبر پخونخواہ میں مصلہ دھار بارشوں نے تواہی مچا دی بارہ کورس میں منور نالہ ایک بار پھر بپھر گیا سلابی ریلہ دکانیں بہا لے گیا دیر بالہ میں بارشوں سے ندی نالوں میں تخیانی دیر پشاور مرکزی شہراب بن گاڑیوں کی لمبی کتاریں سوابی میں بارش کے پانی سے سڑکیں ڈوب گئیں گاڑیاں بھی خراب ایبٹ آباد میں بچی برساتی نالے میں بہ گئی نشہرہ میں گلبرگ آرمر کالونی کے مقام پر دو بچے ڈوب کر جاں بہا وزیر اطلاع پنجاب ازما بخاری نے کہا سات گھنٹوں کی بارش کا پانی دو گھنٹوں میں صاف کرنا کوئی مزاق نہیں سرویسز اسپتال میں صبح نو بجے پانی جمع ہوا دس بجے کلیئر کیا کیا میو جناہ گنگرام اور چلڈرن اسپتال بھی کلیئر ہیں مریم نواز ایک ایک لمحے کی اپڈیٹ لے رہی ہیں سینئر وزیر پنجاب مریم آرنگ زیب کا لاہور کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ واسا مانیٹرنگ روم سے نکاسی آپ کا جائزہ لیا کراچی میں بھی بادل برس پڑے صدر ایم اے جنار روڈ کارساز روڈ اور ٹیپو سلطان روڈ کے اطراف میں موسلہ دار بارش بہادر آباد تارک روڈ آئی آئی چندریگر روڈ اور شارہ فیصل کے علاقوں میں بارش سڑکوں پر پانی جمع ایف ٹی سی سے کالا پانی جانے والی سڑک زیرے آب آگئی گلشنے میمار میں پانی سے بھرے گڑھے میں ڈوب کر بچہ جا بہا سرجانی ٹاؤن نورت کراچی نیو کراچی لیاقت آباد سمیت مختلف علاقوں میں بجلی غائب کہ الیکٹرک کے مطابق سو سے کم فیڈرز حفاظتی پالیسی کے تحت بند کیے گئے ایرانی سپریم لیڈر آیاتولا خامنائی کا اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم نیو یورک ٹائمز کا دعوی آیاتولا خامنائی نے ایران کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں حملے کے احکامات دیئے کہا اسماعیل ہنیا کے قتل کا بدلہ تہران کا فرض ہے اسماعیل ہنیا کی شہادت پر ایران میں انتقام کی نشانی سرخ پرچم کو کم کی مسجد میں لہرا دیا کیا اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس مشرق وسطہ میں جنت کے خطرے پر تشویش کا اظہار اسرائیل نے جدید سپائنگ سوفٹ ویر سے اسماعیل ہنیا کو ٹریک کر کے ٹارگٹ کیا واتس ایپ میسج کے ذریعہ لوکیشن معلوم کی یورپی مبصر کا دعوی اسماعیل ہنیا کی قیامگاہ کی تصویر بھی جاری کر دی امارت کے کچھ حصے کو کپڑے سے ڈھکا گیا وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکیم وفد کی ملاقات بجلی بلوں اور آئی پی پیز معاہدوں پر دباطلے خیال مصطفیٰ کمال نے کہا آئی پی پیز معیشت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ملک چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہا ہے امید ہے عوام کو جلد ریلیف ملے گا وزیر اطلاعات اتاتارن نے کہا آئی پی پیز کے معاملے پر بات چیت چل رہی ہے سب چاہتے ہیں بجلی سستی ہو وزیراعظم معاشی صلاحات کے ایجنڈے پر کاربند ہیں قدر آصف زداری سے گوہر اجاز کی قیادت میں سردکاروں کے وفد کی ملاقات آصف زداری نے کہا توانائی کی بڑھتی قیمتوں کا حل تلاش کرنا ہوگا کیپیسٹی چارجز کے مسئلے پر کاروباری برادری کمیٹی تشکیل دے متفقہ حل تیار کیا جائے تاکہ کسی سٹیک ہولڈرز کو نقصان نہ ہو گوہر اجاز نے کہا صدر مملکت سے درخواست ہے توانائی کی قیمتوں کے معاملے میں مداخلت کریں درپیش مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کریں تحریک انصاف کا پندرہ روز میں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان اسد قیصر نے کہا تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے بھرپور تحریک چلائیں گے حکومت نے مہنگائی کر کے غریب کی کمر توڑ دی جماعت اسلامی کے دھرنے اور مطالبات کو سپورٹ کریں گے اپوزیشن لیڈر امر اور ایوب نے کہا مہنگے پاور پلانٹس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی غلطی ہے پانچ اگس کو سوابی میں جلسہ کریں گے وزیر دفاق خواجہ آصف نے کہا تحریک انصاف نے فوج سے مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی کو نامزد کیا پتہ نہیں ان سے پوچھا بھی گیا یا نہیں جب تک نو مئی کی بغاوت کا صدباب نہیں ہوتا کوئی دہلیز پار نہیں ہو سکتی ہے سیاسی جماعتوں کے مل بیٹھنے سے کوئی انکار نہیں ڈکٹیشن یا ٹی او آر باری پی ٹی آئی نے دینے ہیں تو ابتدا ہی نہیں ہو سکتی لاہول میں بارش کے باعث مختلف حادثات میں پانچ افراد جانبہا دیفینس نیشات کالونی اچھرا میں کرنٹ لگنے سے تین افراد دم توڑ گئے گچو متہ میں گھر کی چھت گر گئی بچی جانبہا پانچ افراد سخمی چنگی امر سدھو میں بچہ بارش کے پانی میں ڈوب گیا تیز بارش سے ڈی سی آفیس کی دیوار گر گئی مال روڈ پر نکی مارکٹ کے قریب گلی بیٹھ گئی کینال روڈ سبزہ زاربے بارش کے باعث درخت گر گئے لاہور میں موٹر سائیکل بارش کے پانی میں بند شہری گاڑیوں کو بھی ڈھکے لگاتے رہے کفانی بارش نے شہریوں کے مشکلات کو بڑھا دیا پیدل چلنے والے بھی پانی سے گزر کر منزل تک پہنچنے پر مجبور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی لاہور میں توفانی بارش کے بعد موٹر سائیکل مکینکس کی چاندی ہو گئے سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی کے باعث موٹر سائیکل سواروں کو سب سے زیادہ مشکل موٹر سائیکل بند ہونے پر شہری مکینکس کی دکانوں کا روح کرنے پر مجبور مکینکس مو مانگا موافضہ لینے لگے وزریادہ پنجاب مریم نواز کی بارشوں کے بعد نکاسی آپ کی مسلسل نگرانی ارکان اسیملی کو بھی فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کہا متعلقہ علاقوں کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیں عوام کی سہولت کے لیے ہر شہر ہر گلی محلے سے پانی کی نکاسی یقینی بنائے لاہور میں سب سے زیادہ بارش ائرپورٹ کے علاقے میں تین سو ساٹھ میلی میٹر ریکارڈ پانی والا تالاپ میں تین سو انیس اور نشتر ٹاؤن میں دو سو ستاسی جہو ٹاؤن میں دو سو ستر میلی میٹر بارش ہوئی اقبال ٹاؤن میں دو سو چھپن پاروخابت میں دھائی سو میلی میٹر بارش ریکارڈ بارش کا پانی لاہور ائرپورٹ کے رن میں پر موجود رہا لاہور میں توفانی بارشوں سے نہر بھر گئی پانی پلوں کو چھونے لگا سڑک کہاں ہے اور نہر کہاں ہے کوئی ورک نہ کر پائے لاہور میں تیز بارش سے بجلی کا نظام جواب دیکھئے مختلف علاقوں میں سو پانچ بجے سے بجلی بند کالس رو جوہر ٹاؤن ٹاؤنشپ ہربنسپورا جلو کے علاقوں میں بجلی بحال نہیں ہو سکی سب سازار میں بھی بجلی منقطع ہیں بجلی بند گونے سے پانی کی پیراہمی موت پر موسیقی